اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں شادو آباد رکھے ایسا کہ ہم سب جانتے ہیں کارنٹین ٹائم چل رہا ہے تو اس میں ہمیں کوئی ایسی ریسپی چاہیے ہوتی ہے جو جھڑ پر بننے والی ہو کبھی کبھی ہمارا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کیک کھانے کا اور کیک کو بنانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کوئی ایسی ریسپی بنائی جائے جو جلدی سے بننے والی ہو یہ مگ چاکلیٹ کیک ہے اور یہ صرف دو منٹ میں بن جاتا ہے تو چلیے ناظرین اب ہم مگ چاکلیٹ کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں مگ چاکلیٹ کیک کو بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہمیں مایکرو ویو پروف مگ چاہیے جس میں ہم کیک بنائیں گے اس کے انگریڈینٹس میں ہمیں چاہیے سب سے پہلے سیلف ریسنگ فلاہر ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کو میں نے چھان لیا ہے اس کے بعد کوکو پاوڈر چاہیے ون ٹیبل سپون شوگر پی سیوی چینی چاہیے ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر چاہیے ون فور ٹی سپون سالٹ چاہیے ون پینچ چاکلٹ چپس چاہیے ٹو ٹیبل سپون میں یہ دو طرح کی یوسٹ کر رہے ہوں وائٹ چاکلٹ چپس اور چاکلٹ چپس تو آپ کوئی ایک بھی یوسٹ کر سکتے ہیں یا دونوں یوسٹ کر سکتے ہیں ملک کیانی کے دودھ ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون آئل چاہیے ون ٹی سپون اور ون ایک چاہیے تو چلیے ناظرین اب ہم مگ چوکلٹ کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو مایکرو ویویبل مگ ہے اس میں میں آئل سپری کر رہی ہوں مگ میں آئل سپری کرنے کے بعد جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں میں وہ تمام اس میں ڈال دی ہوں اس میں کیا تھا سیلف ریزنگ فلاور شگر کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر سالٹ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو کانٹے کی مدد سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دوسرے میں یہ مکس ہو گیا ہے اب جو اس میں ویٹ انگریڈنٹس تھے اب میں وہ ڈالوں گی باری باری کر کے اس میں کیا تھا دودھ آئل انڈے اور چوکلیٹ چپس یہ تمام چیزیں میں نے ڈال دی اب میں اس کو کانٹے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لوں گی جب تک کہ اس کا سمودھ سا بیٹر نہیں بن جاتا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سمودھ سا بیٹر بن کے ہے اب میں اس کو مایکروویو کر لوں گی ٹو منٹس کے لیے اور جب تک کہ یہ رائز نہیں ہو جاتا اگر آپ کے مایکروویو کی کنسسٹنسی ٹو تھاوزنڈ ووٹ ہے تو آپ اس کو وان منٹس کے لیے مایکروویو کریں گے میں اس کو مایکروویو میں رکھنے لگی ہوں تاکہ یہ پک جائے ٹو منٹس ہو گئے تھے اب میں اس میں ٹو تھپک ڈال کے چیک کر لوں گی کہ یہ بالکل اچھی طرح سے نیچے تک سے پک گیا ہے یا نہیں ٹو تھپک بلکل کلیر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچے تک سے اچھی طرح پک گیا ہے اب میں اس پر پسیوی چینی جو تھی وہ چھے رکھ لوں گی اور اس کے بعد میں اسے کریم سے ڈیکوریٹ کر لوں گی تو چیلی جے ناظرین آپ کا ٹو منٹس پہ بننے والا مگ چوکلیٹ کیک تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور کامنٹس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے گا کہ آپ کا کیک کیسا بنا تینکیو فور وچنگ دیا ویڈیو اور دونٹ فرگیٹ تو شیئر ویڈیور فرنس اور فیملی ہمارا فیس بک کا پیج بھی ہے اس کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہم انسٹاگرام پہ بھی ہیں اس کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں